کے لیے رشتے کا انتظام اللہ کر دے گا تو ہر ایک کی ساری ضرورتیں فوراں دنیا میں پوری نہیں ہوتی کسی کی فوراں رہ جاتی ہیں لیکن کسی کی تھوڑی دیر سے ہوتی ہیں تو جو ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر ڈالی ہے آپ وہ ذمہ داری اللہ کے ساتھ گویا شیئر کر رہے ہیں یعنی اللہ تو کفیل ہو گیا کہ میں اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں میں اس کا نکاح کا انتظام کروں گا تو ظاہر ہے اللہ خود تو ڈائریک نہیں کرتا نا مخلوق سے کام کرواتا ہے تو جو مخلوق اس کام میں آگے بڑھے گی گویا وہ اللہ کی ذمہ داری اپنے کندوں پر ڈال رہی ہے تو اللہ کو اس پہ کتنی خوشی ہوگی آگے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ لوگ عفت سے رہیں جو لوگ نکاح نہیں پاتے کیا مطلب اس آیت کا کہ بعض دفعہ کیونکہ نکاح دو پارٹیوں کے ایگریمنٹ سے ہوتا ہے مرد اور عورت کے یک طرفہ کام نہیں ہے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہیں اور آپ کو رشتہ مل جائے لڑکی والے راضی نہیں ہوں گے تو بہت سے سوسائیٹی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نکاح چاہتے ہیں مگر ان کو کوئی مناسب رشتہ مل نہیں رہا ہوتا یعنی غربت کی وجہ سے تو نکاح سے اجتناب نہیں کرنا لیکن بعض دفعہ آپ کوشش کے باوجود رشتہ ہی کوئی نہیں دے رہا آپ کو تو یہ وہ لوگ ہیں جو نکاح پاتے ہی نہیں ہیں خوب سمجھ لیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے غربت کی وجہ سے یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ غربت کو تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ غربت نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے مالدار ہو یا غریب ہو یا کوئی معذوری ہو یا کوئی بھی آپ کے اندر آئے ہوئے جس کی وجہ سے کوئی لڑکی آپ سے کوئی عورت آپ سے نکاح پر راضی نہیں ہو رہی تو پھر یہ ان لوگوں میں داخل ہے جو نکاح پاتے ہی نہیں ہیں یعنی پاتے ہی نہیں کہ مطلب موجود ہی نہیں مل رہا ان کو نکاح ان کے حق میں موجود ہی نہیں ہے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیث ہے جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے جس میں استطاعت ہی نہیں ہے کیا مطلب رشتہ ہی نہیں مل رہا اس کو تو فَعَلَيْهِ بِسْصَوْمْ پھر وہ کسرس سے روزے رکھے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا اس لئے کہ روزہ کسرس سے روزے رکھنا اس کی شہوت کو توڑ دے گا تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ لا عجیدون نکاحن یہ محسلے اتنی ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ نکاح کر سکتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم میں استطاعت نہیں ہے اور وجہ اس کی ہے کہ ہماری ابھی اتنی تنخواہ نہیں ہے اتنے وسائل نہیں ہیں تو یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر غربت نکاح میں رکاوٹ ہوتی تو پچھلی آیت میں اللہ غریب کو نکاح کی ترغیب نہ دیتے وَلِيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا وہ لوگ جن میں نکاح کی استطاعت ہی نہیں ہے طاقت ہی نہیں ہے یا نکاح کو موجود ہی نہیں پاتے وہ لوگ عفت اور پاک دامنی سے رہیں کیا مطلب اپنے آپ کو فہاشی سے برائی سے بچا کے رکھیں حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے یہاں غنی کا مطلب مالداری نہیں ہے غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ یعنی وہ رشتے کی احتیاج سے بے پرواہ ہو جائیں اور ان کے لیے نکاح کا بندوبست ہو جائے اب بندوبست اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پیسہ دے دیں اور لوگ اپنی بیٹی دینے کے لیے کوئی راضی ہو جائے کوئی خاتون اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غریب ہی ہوں لیکن کوئی خاتون اس سے بھی زیادہ غریب ہوں اور اس بیس پہ اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مرد غریب ہے لیکن کوئی لڑکی اس کی غربت کے باوجود اس سے اس بیس پہ نکاح کے لیے راضی ہو جائے کہ اس کے اندر ایک غربت ہے لیکن ایک دوسری کوئی کالیٹی ہے کوئی علم ہے یا کوئی فن ہے یا کوئی غیر معمولی کوئی خوبصورتی ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے نکاح کا بندوبس نہیں ہو رہا چاہے مرد ہو یا عورت ہو برائی کی طرف نہیں جانا یعنی یہ کوئی شریع عذر نہیں ہے کہ جی میری چونکہ شادی نہیں ہوئی ہے پانچ سال سے میں رشتہ تلاش کر رہا ہوں کوئی لڑکی نہیں مل رہی مجھے تو میں اب زنہ کی طرف جا سکتا ہوں یا میں اور بھی کوئی بھی فہوش کام کر سکتا ہوں میں فہوش فلمیں دیکھ سکتا ہوں یا میں ماسر بشن کی طرف جا سکتا ہوں تو یا میں جو ہے وہ متا کر سکتا ہوں تو یہ اللہ کے نظر میں کوئی عذر نہیں ہے اس لیے یہاں اللہ نے حکم دیا کہ جن میں نکاح کی استعداد نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو بچائیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے کیا مطلب اس میں بھی اللہ نے ایک وعدہ کر لی ہے کہ اللہ غنی کر دے گا ان کو یعنی ان کے لیے رشتے کا انتظام اللہ کر دے گا تو ہر ایک کی ساری ضرورتیں فوراں دنیا میں پوری نہیں ہوتی کسی کی فوراں رہ جاتی ہیں لیکن کسی کی تھوڑی دیر سے ہوتی ہیں تو وہ مایوس نہ ہو یعنی حتی یغنیہم اللہ من فضلہی میں اللہ مایوسی سے منع کر رہے ہیں کیونکہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے پھر وہ برائی کی طرف شیطان لے جانے کا اور موقع دیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی تیرا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا تیرے لیے تو رشتے کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا تجھے تو کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں ہے تو لہذا اب تو ساری زندگی اپنی خواہش کو پوری نہیں کر پائے گا تو لہذا تیرے لیے برائی حلال ہے تو اللہ نے کہہ دی ایسا نہیں ہے تمہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ تمہانے لیے رشتے کا انتظام نہیں ہے لیکن اللہ بہت بڑا ہے تم برائی سے بچو اللہ انتظام کرے گا اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو لوگ برائی سے بچتے ہیں اللہ تعالی ان کے لیے انتظام کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لی ہے ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے نکالنا چاہتا ہے عقد مقاتبت کر کے عقد مقاتبت کیا ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلاؤ اللہ اس کی مدد کرے گا یا تو غنیمت کے ذریعے یا عجر و ثواب کے ذریعے اور تیسرا وہ شخص جو نکاح کی تلاش میں ہو تاکہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے وہ برائی میں نہیں جاتا وہ اور نکاح کی تلاش اس نیت سے کر رہا ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو برائی سے بچاؤں تو ان تینوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لی ہے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو نکاح کرنا چاہ رہا ہو اگر آپ اس کے ساتھ تعاون کریں تو یہ بہت بڑی نیکی اس لیے بھی ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر ڈالی ہے آپ وہ ذمہ داری اللہ کے ساتھ گویا شیئر کر رہے ہیں یعنی اللہ تو کفیل ہو گیا کہ میں میں اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں میں اس کا نکاح کا انتظام کروں گا تو ظاہر ہے اللہ خود تو ڈائریک نہیں کرتا مخلوق سے کام کرواتا ہے تو جو مخلوق اس کام میں آگے بڑھے گی گویا وہ اللہ کی ذمہ داری اپنے کندوں پر ڈال رہی ہے تو اللہ کو اس پہ کتنی خوشی ہوگی کہ بھئی جو کام میں نے اپنے ذمہ لیا تھا یہ گویا مجھے اس ذمہ داری سے سبک دوش کرنے میں میری مدد کر رہا ہے اللہ کی حقیقت میں مدد نہیں ہو سکتی لیکن صورت تو ہے نا مدد کی جیسے قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا کیا مطلب اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کرنا اس کو اللہ اپنی مدد سے تعبیر کرتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے دین دنیا میں غالب ہو تو جیسے اللہ چاہتا ہے کہ نکاح سوسائٹی میں پروموٹ ہو تو جو بھی نکاح کو فروغ دینے کی کوشش کرے گا یا کسی کے نکاح میں اس کی مدد کرے گا تو علماء اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے عجر کا مستحق ہوگا کہ گویا جو ذمہ داری اللہ نے اپنے کندوں پر ڈالی ہے یہ سب مجازن تشبیحات ہیں یعنی جو ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے وہ اس ذمہ داری میں گویا کہ اللہ کے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا عجر ہے آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے والذین اچھا اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے یہاں بھی فضل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اسباب کی دنیا میں عین ممکن ہے تمہیں لگے کہ تمہیں لیے رشتے کا انتظام ہو نہیں سکتا لیکن اللہ کا فضل وہ تمہاری سوچ سے بڑی چیز ہے تو اللہ بہت سارے کام اپنے فضل سے ہی کرتا ہے لیکن بعض دفعہ لوگوں کو آزماتا ہے فوری طور پر ان کے لیے حلال کا انتظام نہیں ہوتا اللہ ان کو آزماتا ہے کہ دیکھوں یہ برائی کی طرف تو نہیں جاتے گئیں تو اگر بچو گے تو اللہ